بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے گولتاً لی مرچے جو کہ تو ایسے بھی میں دو سو گرام لیا ہے آپ پہلے ان کی مقدار کو نوٹ کر لیجئے کہ میں نے کتنا کتنا لیا ہے دو سو گرام میں نے چھوٹی مرچے لیا ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے سو گرام یہ سابود دھنیا اور اس کے ساتھ ہی میں نے لیا ہے یہ زیرہ سفید جو کہ یہ بھی میں نے سو گرام ہی لیا ہے یہ 200 گرام یہ 100 گرام اور یہ بھی 100 گرام آپ ان کے اجزاء کو نوٹ کر لیجئے اس کے بعد میں آپ کو بنانا بھی بتاؤں گی اور اس کے بعد میں نے لی ہے یہ کالی مرچ جو کہ میں نے لی ہے پچاس گرام کالی مرچ میں نے پچاس گرام لی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ کالا نمک لیا ہے جو کہ 100 گرام ہے کالا نمک یہ پیسہ ہوا ہے اگر آپ کو ثابت ملے تو آپ ثابت استعمال کیجئے گا کوٹ کر اسے اس میں اور اچھا ذائقہ آتا ہے مجھے آج نہیں ملا تو میں نے یہ پیسا ہوا ہی کالا نمک لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں یہ سفید نمک ہے جو یہ بھی میں نے سو گرام ہی اس کے ساتھ لیا ہے اور اب یہ ہے یہ اجوائن جو کہ میں نے پچیس گرام لی ہے پچیس گرام اجوائن جو کہ میں نے ساف کر لی ہے یہ سارے اجزاء میں نے ساف کر کے رکھے ہیں اور آخری میں اس میں جائے گا یہ ٹاٹری ٹاٹری جو کہ میں نے دو ٹیبل سپون لی ہے اور ٹارٹری اگر اس طرح سے موٹی ہو تو جب ہم یہ عرضہ پیسیں گے مشین میں اس کے ساتھ ہی یہ ٹارٹری بھی ڈال کر پیس سکتے ہیں اور اگر بارک ٹارٹری مل جائے تو بہت اچھی بات ہے اسے پیسنا نہیں پڑے گا تو اب میں بتاتی ہوں کہ میں ان ساری چیزوں کو جن جن کو تھوڑا تھوڑا تیل ڈال کر فرائی کروں گی وہ دکھاتی ہوں میں آپ کو کہ کس طرح سے فرائی ہوں گی چلیں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے فرائی پین لے لیا ہے اور اب اس میں میں یہ ایک ٹیبل سپون اوئل کا لیا میں نے اور یہ اوئل گرم ہوتے ہی میں اس میں یہ ساری ملچے ڈال دوں گی اور ان کو کچھ دیر میں درمیانی آج پر ہی تھوڑا سا فرائی کروں گی فرائی کرنے سے اس کی جو اندر نمی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور اس میں سے خوشبو بہت اچھی آئے گی اس لئے مجھے یہ فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں ناظرین پہلے تو میں نے اس کی درمیانی آج رکھی تھی اور اس کے بعد میں نے آج کو تھوڑا سا دھیما کر دیا ہے تاکہ دھینی آج پر یہ اچھی تھنا سے فرائی ہو جائیں اور ہلک ارسا ان کا کلر بھی چینج ہو جائے اور یہ فرائی کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ مرچے میں نے فرائی کر کے نکال لی ہیں اور ان کو اب میں جو تھنڈا کرنا ہے اس کے ساتھ ہی میں اب میں اسی فرائی پین میں ایک ٹی سپون آئل لوں گی پہلے میں نے ٹی بلی سپون لیا تھا اور اب یہ ٹی سپون میں نے لیا ہے جو کہ اس میں ڈال دوں گی اور اب میں ڈالوں گی اس میں یہ سابود دھنیا اور اس کو بھی مجھے دھیمی آج پر ہی فرائی کرنا ہے اسے روشت کرنا ہے تاکہ اس کا کلر بھی چینج ہو اور اس میں سے خوشبو بھی آنے لگے ان چیزوں کو دھیمی آج میں فرائی کرنے کا مقصد ان کی خوشبو کو نکالنا ہوتا ہے کہ ان کی خوشبو اس میں سے بہت اچھی سی آئے اور ان کو بھی مجھے کچھ دیر فرائی کرنا ہے میں فرائی کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ہمارا سابود دھنیا بھی اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور اس میں سے بہت اچھی خوشبو آنے لگی ہے اب میں اسے الہدہ نکالتے ہوئے سفیز زیرہ بھونوں گی جو آپ کو دکھاتی ہوں اور اسی فرائی پین میں یہ ایک ٹی سپون اور میں نے آئل لے لیا ہے اور اب اس کے بار میں اس میں یہ سفیز زیرہ کا ڈال دوں گی اور اسے بھی اسی طرح سے روست کرنا ہے مجھے تاکہ اس کی خوشبو بہت اچھی سی آ جائے یہ دیکھیں ناظرین ہمارا سفیز زیرہ بھی اچھی طرح سے روست ہو چکا ہے اور اس میں سے بھی بینی بینی بہت پیاری سی خوشبو آنے لگ گئی ہے اب میں اسے الہدہ نکالتی ہوں اب میں اجوائن کو بھونوں گی تو اس کے لیے میں نے یہ آدھا ٹی سپون اوئل لے لیا ہے اس میں اور اب میں اجوائن کو اس میں روست کر لوں گی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے سب سے پہلے مرچوں کو بھونا تھا اس میں ایک ٹیبل سپون اوئل لیا تھا اس کے بعد جو میں نے چیزیں بھونی ہیں سفیز زیرہ سابود دھنیا اس میں ایک ایک ٹی سپون لیا تھا اور اب یہ اجوائن جو ہماری پچیس گرام ہے اس کو میں نے آدھا ٹی سپون اوئل میں ایسا ایسا اس کو فرائی کرنا ہے اس میں سے بہت اچھی سی خوشبو آنے لگے تب تک اس کو بھی مجھے دھیمی آٹھ میں فرائی کرنا ہے اور آپ یہ خیال رکھے گا کہ اس میں آج کو بہت زیادہ مت رکھے گا جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے جو دھیمی دھیمی آج میں ہم اسے روست کرتے ہیں ماشاءاللہ اس کا زیادہ بہت اچھا اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے تو اس کو بھی میں فرائی کر کے پھر آپ کو اب سامان پیستے ہوئے ملتی ہے میں نے سب کو تھوڑے تھوڑے سے آئیل میں فرائی کر لیا اب میں ان چیزوں کو اس ماشین میں پیسوں گی اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں علیدہ علیدہ پیسنے کی وجہ یہ ہے کہ سابودھنیا بہت ٹائم لیتا ہے زیرہ کم ٹائم لیتا ہے اور اجوائن تو بہت ہی کم ٹائم لیتی ہے اس وجہ سے ان کو علیدہ علیدہ مجھے بھوننا پڑا اب میں ان کو ساتھ ملا کر ہی پیس لوں گی یہ دیکھیں ناظرین اب میں ان کو یہ دیکھیں ناظرین میں نے مرچوں کو پیس لیا ہے اور اب میں اس میں ان کو چھان لوں گی یہ دیکھیں ناظرین ہمارا چاٹ مسالہ بلکل ریڈی ہے تیار ہے اور اسے اب میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی سارے اجزہ کو اور پھر اس کے بعد آپ چاہیں تو تھوڑا سا چکر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمیں کھٹائی کی یا کسی چیز کی کمی تو نہیں لگ رہی ویسے جو اس میں سامان ڈلے ہیں وہ بلکل پوری ریسیپی کے حساب سے ہی ہیں انشاءاللہ کوئی بھی چیز کم نہیں لگے گی آپ کو یہ دیکھیں ناظرین ہمارا چاٹ مسالہ گھر کا بنا ہوا بلکل تیار ہے آپ اسے ایر ٹائٹ بوتل میں بھر کر اور فریج میں رکھ سکتے ہیں یہ تقریباً ایک سال تک بھی خراب نہیں ہوگا اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک بھی کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ تک جل 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 پہنچ سکے اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اگلی ریسیپی میں آپ سے ملوں گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی